صدای حق کشمین نیوز کے ناظرین السلام علیکم برطانیہ سے پاکستان نئی ایئر لینڈ چلانے کا اعلان چھے اگس سے آغاز فلائٹ کن شہروں تک جائے گی اعلان کر دیا گیا برد فورڈ برطانیہ میں پاکستانی اور کشمیری کمیونیٹی کے لیے بڑی خوشحبری برطانیہ کے سرمایہ کاروں نے لیڈز برد فورڈ اور ایسٹ میڈ لینڈ سے پاکستان اسلامباد اور لاہور کے لیے آئی پی ایس کے نام سے ایئر لینڈ چلانے کا اعلان کر دیا اس حوالے سے ایئر لینڈ کے ڈیریکٹرز کی جانب سے برد فورڈ میں طرفی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں برد فورڈ کے ٹریول ایجنٹس کو بھی خصوصی طور پر مدعو کیا گیا تھا اس موقع پر ایئر لینڈ کے سی او انصر علی سی سی او عرفان ہان سی ایف او ہیرا انصر اور مائیکل ہانک نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ ہم ہفتے میں برائے راست تین فلائٹس لیڈز برد فورڈ اسلامباد اور دو فلائٹس ایسٹ میڈ لینڈ سے لاہور اور اسلامباد کے لیے شروع کریں گے اور پہلی پرواز کا آغاز چھے اگست کو ہوگا اور مستقبل میں سعودی ارب اور اراک کے لیے بھی برطانیہ سے برائے راست آپریشن شروع ہوگا انہوں نے کہا کہ ایئر لین برطانیہ سے پاکستان میت کو مفت لے جانے کی سہولت بھی فرام کرے گی ہم مسافروں کو بہتر سروس اور انٹرٹینمنٹ فرام کریں گے اور قرآہ بھی مناسب ہوگا مسافر ہماری سروس سے لطف اندوز ہوں گے اور واضح فرق محسوس کریں گے اس موقع پر ٹریول ایجنٹس نے پاکستان کے لیے ایک اور ایئر لین کے اضافے اور سروس شروع کرنے کو خوشحائن قرار دیا اور ایئر لین کی انتظامیہ کے لیے نیک خوشات کا اظہار بھی کیا ہے